بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا پیغام تھا پھر آہستہ آہستہ پیغام شروع ہوا تو پہلا رکاوٹ ڈالنے کا طریقہ انہوں نے اپنایا کہ سارے کے سارے سردار جنابی ابو طالب کے پاس آئے اور آکے کہا کہ آپ یا تو ان کو اس راستے سے ہٹا دو یا ان کو حوالے کر دو ہماری تمہارے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ تم بھی اپنے باپ کے دین پہ ہو ہم بھی اسی کے دین پہ ہیں بڑی نرمی سے ان کو ہٹا دیا دیا وہ چلے گئے پھر ایک میٹنگ کال کی جو بہت بہت سردار تھے ایک ابو جہل اور ایک ولید بن مغیرہ جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس کی آمدن اتنی تھی کہ ایک کروڑ دینار سلانہ اس کے پاس آئے پاتا تھا اس کی جائدات اس کا نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو جال سے مغالمہ پہلے انہوں نے کہا کہ اب حاج کا سیزر شروع ہونے والا ہے تو کیا کیا جائے اب انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے کہ کیا کہا جائے اس پورے مقالمے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدسر کی قرآن کی آیات کو زینت بنایا جب وہ دونوں اکٹھا اس کو اشتیال دلایا جا کے ابو جال جا کے کہنے لگا ولید بن مغیرہ اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو پھر میں تیری اور خدمت کر دیتا ہوں یہ والے جو ہے ان کو راستے سے ہٹاؤ یہ ان کا جو مقالمہ تھا اللہ کے قرآن میں انتیس میں پارے میں اس کا ذکر کیا جیسا کہ میں نے کل یہ آیات پڑھ کے بتایا تھا کہ اس میں ولید بن مغیرہ دی تھا اس کا ذکر ان کا جو مقالمہ آپس میں ہوا سولہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی نازل ان کا تردن آسمات کمائے زرنی ومن خلقت وحیدہ پہلے آپس میں گفتگو کرتے رہے جو کہنے لگا وہ تم چھوڑ دو میں اکیلہ اس کا مقابلہ کرلوں گا وحید اکیلے کو کہتے ہیں وہ کہتا تھا انا وحید ابن وحید میں اکیلہ اکیلے کا بیٹا وہ بھی اکیلہ تھا اس کا باپ بھی اکیلہ تھا اکیلہ تھا اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَعْلَمْ مَمْدُودَ اللہ میں نے اس کو مال دیا بیشمار بیٹے پھر وہ کہنے لگا کَلْ لَا اِنَّهُ قَانَ لِعَيَاتِنَا عَنِيدَا سَأُرْحِكُهُ سَعُودَا اللہ فرماتے ہیں اس کو قیامت کے دن فہار پر چڑھایا جائے گا اور اس کو نیچے گرایا جائے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کی یہی سزا ہوگی اب ابو جال کہنے لگا ان کو ساہر کہتے ہو کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے جادوگر دیکھی ہیں وہ جار کھن کرتے ہیں تو پھر جادوگر تو کہنے لگے تُن نے پھر حاج کا سیزن آنے والا تھا ان لوگوں کو کیا بتائیں گے انہیں کہا یہ بتا دیں گے کہ نعوذ بللہ یہ کحن ہے انہیں کہا کحن بھی میں نے بڑے دیکھی ہیں وہ جار کھن کرتے ہیں انہیں کہا نعوذ بللہ یہ کہہ دیں کہ وہ پاغل ہے قرآن مقدس کی قرآن آیات وہ دیوانہ ہے تو وہ کہیں لگے دیوانے جو ہیں کبھی ان کو بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں یہ بے ہوش بھی نہیں ہوتے ہیں ولید من مغیرہ نے کہا خدا کی قسم مجھے لات اور عزہ کی قسم اس سے زیادہ سچا اور امانت دار ہے کوئی پھر کیا انہو فکرہ تھوڑا سا نور و فکر کیا وقدرہ اور اندازہ لگایا فاکوتیلا اللہ فرماتے ہیں اس کا ناس ہو جائے کی فاقدرہ اس نے کیسا اندازہ لگایا سممہ کوتیلا پھر اس کا ناس ہو جائے قتل ہو جائے کی فاقدرہ اس نے کیسا اندازہ لگایا سممہ نازارہ پھر اس نے اپنی نظر دڑائی سممہ آباسا ماتھے پہ تیوری چڑھائی ملید بن مغیرہ نے سممہ آباسا ماتھے پہ تیوری چڑھائی باباسا را اور مو موڑ کے چلا گیا سممہ آدھ بارا پھر ایچھے چلا گیا وستک بارا اور تکبر کیا فقالا انہازا اللہ سہر و یوکسر پھر وہ کہنے لگا یہ تو اثر کرنے والا جادو ہے یہ ان کو کہہ دیں گے حاج کے سیزن میں کہ یہ جادو ایسا کرتے ہیں کہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتے ہیں میاں کو بیوی سے جدا کر دیتے ہیں ان کی باتیں نہ سننے آخر وہ بھی حاج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے سارے کے سارے تو نے کہا پھر یہ کیا کہیں گے انہازا اللہ قول بشر کہنے لگے یہ تو صرف ایک انسانی کلام ہے اب یہ سولہ آیتیں جو تھیں یہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں سعوس لی ہی سا کر میں اسے تنگی والی جہنم کی آگ میں پھیکوں گا پھر آگے جا کے فرمایا علیہ تس آت آشر جب یہ قرآنی آیت نازل ہوئی اسے سنا دیئے گیا قرآن نازل ہو گیا کہ جہنم کے انیس دروازے ہیں ان میں سے ایک آیا وہ کہنے لگا میں اتنا بہادر ہوں دس کو میں ایک طرف کر دوں گا اور نو کو ایک طرف کر دوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا فرمایا وہ جہنم جو ہے ایسی ہوگی کہ جب اس کو کافروں کو ان کے اندر پھینکا جائے گا تو وہ باہر نہیں نکل سکے اصل یہ قرآن مقدس کی آیات کا سنانا یہ مقصود ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں دوسرے لوگوں کا قوموں کا ذکر ہے انبیاء کے وہ صاف ہیں دل کر رسول فضل نا آبازہ ہمالا آبازہ اس طرح کافروں نے جو بات کیا ہے اس کو بھی قرآن کی زینت بنا دیا گیا یہ فرون کا جو فرون کی طرح وہ تو سرکشی کرنے والا ہے تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا وہ رب آسمانوں پہ بیٹھا ہے تو کہنے لگا آنا ربکم العالی میں سب سے بڑا خدا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں فآخذہ اللہ نکال آخیرت والعولہ پھر اللہ نے اس کو اگلے اور پیچھلے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تو یہ نبی علیہ السلام کے اوپر ترہ ترہ کے الزام اور بہتان لگانے لگے لیکن جن کو بھی بتاتے وہ مانتے نہیں تھے خود قسم اٹھا کے کہنے لگا مجھے لات اور عزہ کی قسم اس سے زیادہ نہ کوئی سچا ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی امالتار ہے تو یہ قرآن مقدس ہم سے یہ تذکرہ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی صیرت و قطار کو اپنانے سے اپنی زندگی کے اندر تم انقلاب برپا کر سکتے اور ایسا انقلاب ہوگا کہ ایسے لوگ اللہ نے دین کی طرح مائل کیے جو جن کو چرواہے اور بددو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس بانی دے گی اللہ نے ان کو کمانڈر بنا دیا اللہ نے ان پہ اتنا فضل کیا کہ ان کو کسی کو گورنٹ بنا دیا اور ان کی ایک خواہش تھی کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں یا ہم غازی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے مرتبے پر خائز کیا اور یہ جو اس کے بعد پھر جو تیسرا حملہ تھا ان کا اس کا ذکر کل دس میں ہوگا کہ انہوں نے تیسرا حربہ کونسا استعمال کیا تو حج کے ایام میں جو ان کے مشورے تھے ان کے مطابق انہوں نے کام کیا آپ کے راستے میں رکاپلے ڈالی پھر محاضرائی کی صورتیں شروع ہیں مفسرین موجودین چار پانچ کا تذکرہ کرتے ہیں یہاں تک بات پہنچ گئی افار جو مشورہ کرتے اللہ کے قرآن کی ذیمت بات کرتے اگر انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو کہنے لگے یہ کیسی بات ہے اللہ نے فرمایا قاف والقرآن المجید بلعجبو ان جاءہم منظر منہم فقال کافرون حادا شیع نجیب یہ تو کافر کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر انبیاء کے واقعات شروع ہوئے نظر بن حارس یہ بڑا پڑا لکھا تھا اس نے مختلف باتیں کی یہ بھی کہہ لیا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِي نَكْتَتَبَحَ فَهِيَةُمْنَا عَلَيْهِ بُقْرَةُمْعَاسِي یہ تو کسی کا کلام ہے یہ اسے کوئی سکھاتا ہے وہ صبح و شام ہم تک پہنچا دیتے ہیں اس نے اپنے مشرقین سے کہا کہ ان کی باتیں نہ سنو وہ ہیرہ شہر گیا ہیرہ شہر گیا اور وہاں سے روستم اور اسفرندیاء کے قصے سن کے آیا تو آ کے کہنے لگا کہ جہاں آپ مجلس میں جاتے تو ان کے پیچھے یہ ہیرہ کے قصے سناتا روستم کے قصے سناتا ان کے مختلف جو بادشاہ وہ گزرے تھے ان کے قصے سناتا پھر یہاں تک بھی بات انہوں نے نہ چھوڑی کہ نبی علیہ السلام کو جادوکار بھی کہا پھر بھی اپنے مشن میں نکام ہوئے اکبہ ابن معید جو تھا یہ جب واپس آتا تھا نا اپنے سفر سے تو عرب کے رواسات جو ہوتے تھے قریش پون کو سب کو دعوت دیتا اس نے نبی علیہ السلام کو بھی کھانے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا جب تک تو کلمہ نہیں پڑے گا میں تیری دعوت نہیں کھاؤں گا یہ شرط ہے پھاری کہہ دیا کہ جب تک تو کلمہ نہیں پڑے گا میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا اب اس نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا تو نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا عبی ابن اکاب وہ ایک اس کا دوست تھا وہ بہت بڑا وہ بھی سپاہ سلار تھا سکردہ لیڈر تھا وہ اس سے نراز ہو گیا کہ تُو نے یہ کیا کم کر دیا یہ تُو نے کیا کر دیا اس نے بڑی کڑی شکل لگائی پہلے اکبہ کہنے لگا میں نے انکار کر دیتا ہوں اس نے کہا نعوذ باللہ تو جا کے جب ان کے سامنے تھکے گا لیڈا اتنی دیر تک ہمیں یقین نہیں آئے گا ویا ایسے ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بھی قرآن مقدس میں بیان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھوں کو دھانتوں سے کٹے گا انیس سوے پارے میں سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدِهِ وہ اپنے واقعہ کو دھرائے گا اور اپنے ہاتھوں کو داتوں سے کٹ کے کھاتا جائے گا تو ساتھ کہے گا یا لَيْتَنِ اتَّخَزْتُمَارْ رَسُولِ سَبِيلَةِ ہائے میں نے اسے دوست کیوں بنایا تھا جس نے مجھے پھر اسی طرف لے آیا یا بیلہ تا لَيْتَنِ لَمْ اَتَّخِزْ فُلَانَنْ خَلِيلَةِ میں نے اس کو دوست ہی نہ بنایا ہوتا میں پیغمبر کو دوست بناتا اور میرے آج مقام آتا پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّكُمِ اتَّخَزُوا حَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے نا تو پیغمبر اعلان فرمائیں گے یا رب اے میرے اللہ اس میری قوم نے قرآن کو مزاق بنا لیا تھا پھر مختلف قسم کے ان کے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے مشن کو نہ چھوڑا پھر ایک دفعہ سارا جتھا اکٹھا ہو کہ مشرقین کا آپ کی خدمت میں آ رہے اور آ کے کہنے لگے ہماری اور آپ کی صلح ہو جاتی ہے ایک سال آپ ہمارے بطوں کی پوجہ کر لیں ایک سال ہم آپ کے خدا کی پوجہ کر لیتے ہیں آپ نبایا یہ نہیں ہو سکتا پھر کہا کہ صرف آپ ہمارے بطوں کو برا نہ کہیں وہ کافر جو تھے وہ کٹھے ہو کے آئے تھے اللہ نے ان کے مقالمے کو بھی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے جبریل فرشتے جو ہیں وہ آ کے قرآن نازل کرتے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے اور یاد رکھو میں کبھی بھی تمہارے بطوں کی پوجہ نہیں کروں گا اور تم نے بھی پوجہ نہیں کرنی میرے رب کی تمہارا دین میرے لیے میرا دین یہ اللہ کا قرآن ساتھ ساتھ ناظر کرتا ہے اگر وہ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے شور مچایا گا چوبیس میں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقال لذین کافروں لا تسماؤ لحاظ القرآن ولغوفی قرآن سننا نا اگر سنا جائے تو اس کے اندر شور مچایا گا تاں کہ تم غالب آجاؤ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن ابو جال اور تین چار سرکدہ تھے کہہ رہے لگے بھائی ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے ہیں تو صبح کو یہ ایک کلمہ پڑھ جاتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ ان کی نا ان کا پیچھا کی یاد ہے جنابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتے تھے نبی علیہ السلام بھی تلاوت کرتے رہتے تھے گھر جو تھا حضرت ابو بکر کا مورشین لکھتے ہیں کہ ان کا گھر جو تھا وہ چاروں طرف اس کے راستے تھے چاروں طرف امیر آدمی تھے تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی پانچ شنیل کی دکانے تھیں جو چالی ہزار کی بیچ کے اللہ کے راستے میں سب کچھ دے دیا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کی اندر سے آواز آئی تو ابو جال نے کان لگایا اس کو ایسا سرور آیا وہ وہی پر ساری رات ہی سنتا ہے وہ دوسرے جو تھے دوسرے کونوں میں اس طرح سنتے رہے صبح کو جب یہ بات ہوئی اسے ہر بڑا کر اٹھا تو کہنے لگا کہاں گیا ہے مساتھی وہ چوری چھپے وہاں سے باقا کہ ان کو پتا نہ چلے دیکھتا لیا تھا انہوں نے اب انہیں کہتا ہے کہ اور رات کو میں تمہیں دلاش کرتا کہاں گئے تھے وہ کہنے لگے چوئی صاحب آپ بتائیں کہاں تھے آپ ہمارے لیڈر ہیں کہنے لگے اصل بات میں بتاؤں میں نے جب دیوار کو کان لگایا میرے کانوں میں قرآن کی آواز آئی تو میرے ضمیر نے گوارہ نہ کیا کہ میں اسے سنے بغیر چلا جاؤں تو میں ساری رات ہی یہ قرآن کی تلاوت سنتا رہا وہ دوسرے کہنے لگے خدا کی قسم ہم بھی اسی طرح دیواروں کے ساتھ چمٹے رہے پھر انہوں نے مشورہ کیا کہنے لگے تو آپ ہمارے سرگردہ لیڈر ہیں چودری ہیں چلیں پھر مل کے کلمہ پر کے مسلمان ہو جاتے ہیں کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا گویا کہ آپ کو ترہ ترہ کی عزیتیں دی گئیں جو وہ لوگ کہتے رہے ہیں ایمان والوں کے پاس تو ان کو دے کے ہنس دے ایمان والوں کو دے کے ہنس دے اللہ نے اس کو بھی قرآن کی زید نملا سبحانہ اللہ کہ اللہ کا قرآن سے آپ کا جب میرا آپ کا تعلق ہوگا تو پھر پتا چلے گا کہ قرآن ساتھ ساتھ آپ کے دفاع میں بہت جب عطبہ اور عطبہ ابو جاہل کے بیٹے نے دونوں شہزادیوں کو اطلاق دے دی اور اسی سال جناب عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہوا آپ کی پریشانی اس قدر پڑی ابو لاب کیونکہ ساتھ والا بالکل مکان تھا اس کا بھاگتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہنے لگا تمہیں مبارکو نعوذ باللہ وہ ابتر ہو گئے ہیں یعنی اس کو کہتے تھے مبتوع نسل جس کی آگے نسل نہ بڑے اللہ رب العزت کو جلال آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوسر ناظر فرمائی اللہ کے نبی کے دفاع میں قرآن بولتا ہے سلام علیکم وہاں جہاں پریشانی تھی فرمایا اِنَّا عَعْتَيْنَا كَلْكَوْثَرْ اے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیرے کسیر عطا کی خیرے کسیر اس میں دو باتیں مفسرین لکھتے ہیں ایک تو ہوتے کوسر کا آپ نے سنا پڑا بھی ہوگا کہ جنت میں ایک ہاؤز ہے ہاؤزِ کوسر جب تک اس کا کوئی پانی نہیں پیے گا جنت میں نہیں جائے گا تو وہ نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے پانی پیے گا شکل اللہ تو اسی لئے آپ کو ساکیِ کوسر بھی کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حوزِ کوسر عطا فرمایا جنت کی سب سے میٹھی نہر جس کا پانی ہے بریے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا دوسرا جو مفسرین لیتے ہیں کہ آپ کی امت کی کسرت آپ کے دین کا پھیلاؤ فَسَلِّ لِرَبِّكَوَنْهَرْ ساتھ فرمایا میرے محبوب نماز پڑھتے رہنا اپنے رب کے لیے آجزی کرتے رہنا وَنْحَرْ اور اپنے باپ ابراہیم کی تمام جو مناسکتِ حج کے قربانی سمیت وہ بھی ادا کرتے رہنا یہ نشانیہ کا ہوا الاب تر بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشاند ہے ابو لاب بلکل ہمسایہ تھا اوپر سے آپ کے کھانے کے اوپر گندگی پھینکتا اتنی عزیتیں اور جب یہ سورت لاب نازل ہوئی نا تو ابو لاب کی بیٹی ام جمیل ہے ارواس کا نام تھا وہ ابو سفیان بن حرم کی بین تھی کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے بدوا کی اور اللہ نے قرآن نازل کر دی ہاتھ میں کنکریاں پکڑی نکیلے پتھر پکڑے کہ میں نعوذ باللہ آپ کے چہرہِ انور کو زخمی کر دوں گی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ معاملہ میں دیکھتا رہا اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں اس نے کنکر پکڑے ہوئے تو جنابِ ابو وقر صدیق اور نبی علیہ السلام ایک ساتھ حرم کے سائے میں کھڑے تھے یہ اتنے میں وہ آئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا وہ نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکی حضرت ابو وقر کے اپنے کہتی ہے ابو وقر تیرا یار کہاں گیا ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کنکریاں تھی وہ چلی گئی تو سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو امی جمیل نے دیکھا نہیں آپ نے فرمایا میں اسے دیکھ رہا تھا اللہ کو میری اس کی گسا ہی کرنا پسند نہیں تھی تو اللہ نے اس کو اندھا کر دیا سکانہ اللہ ترہ ترہ کی عذیتیں ترہ ترہ کی تکلیفیں دیتے رہے پھر آس بن وائل یہ ساتھ مشرقین تھے جو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بدعا بھی کی اکبا ابن مورید این نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اون کی اوج لاکے رکھ دی کوئی کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے لچیاں پکڑ کے پکڑے ہوئے تھے اتنی میں خطون جنت جو ہیں وہ آتی ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہی ہیں مجھے یہ تو بتاؤ اور تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ یہ کہتا ہے کہ میں ہمارا رحم اللہ ہے یہ چوبی سنس پارے میں آیت آتی ہے یہ حضر موسیٰ پر ناظر ہو یہ تو خطون جنت آئی انہوں نے وہاں سے اس کو اتارا تو پھر آپ نے فرمایا اللہ ان ساتھوں قریشیوں کو پکڑ لیں بدر کے میدان میں کمے کے اندر جب ان کو پھینکا گیا وہ مر چکے تھے کمے پہ کھڑے ہو کے کنارے پر آپ نے فرمایا وہ کیا تمہیں اللہ کا دین پسند نہیں تھا مجھے دکھ ہے تمہارا کہ تمہاری زبان پہ کلمہ نہیں آیا ایک صحابی ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ یا یہ سنتے ہیں آپ نے فرمایا یہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے آس میں واحل ایک بہت بڑا شیطان تھا ایک دن وادی بطہا میں گیا وادی بطہا جو تھی وہاں بہت زیادہ قبرے تھی پرانی وہاں سے ایک ہڈی لی اور اپنی طرف سے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو یہ ہڈی ہے اس کے آنے سے پہلے اللہ نے قرآن نازل کر دیا آس میں واحل آیا اور آ کے ہڈی کو توڑا اور کہنے لگا یہ بسیدہ ہڈی اس کو ہاتھوں سے مسل دیا اللہ نے سورہ یاسن میں فرمایا وَزَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِعَ خَلْقَةً اس نے قَالَ مَنْ يُحْيَ لِعْزَامَ وَهِيَ رَمِيمُ وہ اپنی مثال بھول گیا وہ ایک گندے کترے کی پدیش اپنی تخلیق کو بھول گیا قَالَ مَنْ يُحْيَ لِعْزَامَ وَهِيَ رَمِيمُ اور کہنے لگا یہ ہڈی جو ہے یہ دوبارہ زندہ ہوگی تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے جس نے نئی چیز بنانی ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں اس کا کوئی مادل بنا دیں اس کا کوئی نقشہ بنا دیں قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي أَنشَعَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ فرمایا وہ ذات جو پیدا کر سکتی ہے وہ مار بھی سکتی ہے وہ پیدا کرنے والا بھی ہے وہ جاننے والا بھی ہے پھر فرمایا وہ تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اللہ نے فرمایا سات آسمان بن جائے وہ آسمان سات آسمان بن گئے زمین بنائی پہاڑوں کو حکم دیا اس کے اوپر بن جائے اس میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دی مکہ مکرمہ کے اندر دو درخ ہے ان کی اس قیادت کا ترجمہ ہے مِنَ الشَّدَرِ الْأَخْزَدَرِ نَعْرَ اللہ نے سبز ٹینیوں میں تمہارے لئے آگ بنا دی وہ دونوں کی بسواک کی طرح کاٹتے تو اس میں سے آگ نکلاتی تو فرمایا کہ میں تو وہ ذات ہوں کہ میں سبز درخ سے بھی آگ نکل سکتا تو اس طرح ان کی بد زبانیاں پھر ایک دن اتبا شیبہ ابو جہل ابو لہب آئے اور تکلیف دینے کے لئے اشارے کرنے لگے کچھ پیچھے سے اشارے کر رہے تھے کسی کو آپ نے دیکھ لیا تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرا دفاع تو میں اپنے قرآن سے کروں وہ کہنے لگے مارے پاس دولت ہے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو اشاروں کنائوں سے آنکھوں کے اشارے سے آگے سے پیچھے کے پیچھے سے کسی کو تکلیف دیتا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مار اس کے پاس ہمیشہ رہے گا ایسی آباز آئے گی کہ وہ سارے کا سارا ختم ہو کے رہ جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی شان کریم قرآن پڑھیں آپ تو اس کا اتنا آپ کو مزہ آئے کہ قرآن کہتا کیا ہے اگر کوئی آتا ہے نا ابو جالہ آگیا ایک دن اتبہ شعبہ کو لے کر آپ نماز پڑھ رہے تھے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اوج ڈال دی سورہ کیا میں میرا اب کریں فرماتا ہے فلا سنتا کبلا سنتا وہ اس نے نہ آپ کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی اولا لکا فاولا سمہ اولا لکا فاولا یعنی اس کی تمام شرارتوں کا ذکر کر دیا کہ شرارتیں کرنے والوں باز آجاؤ میرا محبوب ورفانہ اللہ کا ذکر جس کا میں ذکر بلاند کرنا چاہوں اس کو نیچ کوئی نہیں کر سکتا اللہ رب العزت ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے محبت پیدا فرمائے